کہانیاں تو اس پر دادہ جی نے کہا بچوں کچھ نہیں بس یوں ہی اپنی زندگی کی بارے میں سوچ رہا تھا تو بچوں نے ایک پوچھا ذرا تو بتائیے لائف کی بارے میں تاکہ ہمیں پتا چلیں تو جیسے ہی دادہ جی کے پر کچھ بچوں نے جدی کر لی کہ آپ سناو 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 سوستے رہے پھر انہوں نے بولنا شروع کیا بچوں جب میں چھوٹا تھا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی میری کلپناو کی بھی کوئی سیما نہیں تھی میں دنیا بدلنے کی بارے میں سوچا گرگا تھا لمبے سمئے تک کیسے دنیا بدل دوں اور میں بدلوں گا جب میں تھوڑا بڑا ہوا بدھی کچھ بڑی ہوئی تو سوچنے لگا یہ دنیا بدلنا تو بہت مشکل کا کام ہے اس لئے میں نے اپنا لکشی چھوڑ دیا اور وہ چھوڑ کے سوچا چلو دنیا تو نہیں کم سے کم اپنے دیش کو تو بدل سکتا ہوں اور جب میں نے ایوبا ہوا تو میں نے دیکھا دوستوں ایسے 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 اتنے کوئی بدل ہی نہیں رہا ہے میں نے کہا چلو دیش تو نہیں کم سے کم اپنے راجیوں کو تو بدل لوں تو راجیوں کو بدلنے کے لئے میں نے بہت پریاس کیا کئی سنگٹھن میں گیا کچھ کیا لیکن کوئی میری بات سنتا نہیں تھا میں نے پھر سوچا کہ چلو اپنی راجیوں کو نہیں اپنے گاؤں کو بدل دوں اپنی گاؤں کو بدلنا چاہا پھر کچھ دن بعد میں نے سوچا جب میں نے بردھ ہونے چلا تھا سوچا اپنی پریوار کو بدل دوں لیکن تب تک سمیہ کا پنچھی اڑ چکا تھا پھر جب میں نے سب کچھ میں نے سوچا دیش نہیں بدل سکتا ہوں راجیہ نہیں بدل سکتا ہوں گاؤں نہیں بدل سکتا ہوں اپنی پریوار کو بھی نہیں بدل سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر پایا افسوس میں اپنی جیون پورا یوں ہی بتا دیا لیکن آج میں سوچ رہا ہوں تو بچوں نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں دادا جی ابھی ابھی تو کچھ کرنے پہا ہے تو کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے کہا دادا جی نے بہت ہی مہت پن باتیں کہیں جب میں اس دنیا کے کچھ دنوں کا مہمان ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ باس اگر میں نے خود کو بدلنے کا سوچا ہوتا تو میں ضرور کر پاتا اور ہو سکتا تھا میں کر پاتا تھا لیکن میں نے ہر سمائی یہی سوچا کہ دوسروں کا بدلو اگر میں خود کو بدل لیتا شاید مجھے دیکھ کے اپنی پریوار بارے بدلتے اور اپنی پریوار والوں کو دیکھ کے پڑوسی والوں کو دیکھ کے پوری گاؤں والیں بدلتے اور گاؤں کو دیکھ کے راجے بدلتا راجے کو دیکھ کے دیش بدلتا دیش کو دیکھ کے پوری دنیا بدل جاتی یہ ہو سکتا تھا اگر میں خود کو بدل پاتا تو سمیں کا پنچی اڑ گیا ہے ایک کہتے کہتے دادا جی کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ دھرے سے والے بچوں ایک بات کہوں بچوں نے کہا ہاں دادا جی بولیے تم میری جیسے گلتی مت کرنا کچھ اور بدلنے سے پہلے کسی اور کی بدلنے کی طاقت سے پہلے خود کو بدلو باقی سوہ اپنیا بدلتا چلا جائے گا یہی میری زندگی کا انبہو ہے پیارے دوستو یہ کہانیاں ہمیں اہی سکھاتی ہے دادا جی جو کہہ رہے تھے ہم سبھی بھی دنیا بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں پر اس کی شروعات ہم خود سے ہی شروع کریں کچھ اور نہ سہی خود کو بدلیں خود کو بدلیں گے تو جگ بدلے گا سو پریوٹن چھویشو پریوٹن اور تب ہی ہم ہر ایک کا بدلاؤ لے پائیں گے لا پائیں گے سچ مچ اگر لانا چاہتے ہیں تو آپ نے شروعات کریں اسی بات پر مہاتپا گندے نے بڑے پرباوی ڈھنگ سے کہا ہے خود وہ بدلہ بنیے جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں چلیے آج سے ہم خود وہ بدلہ بنتے ہیں جو ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے سوئمت کو گھر لیں تو سنسات سودہ ہی پریوٹن ہو جائے گا چلیے اسے کے ساتھ ایک سندر سا گانہ میں آپ سبی کو سنانا چاہتا ہوں جیسا سوچوگے تم ویسا بن جاؤگے جیسا کرم ہوگا ویسا فل پاؤگے سریشت کرم کا دھار ہے خود کا کر لو درشن یہی جیون کا سار ہے جیسا دیکھوگے تم ویسا بن جاؤگے جیسا سوچوگے تم ویسا بن جاؤگے جیسا سوچوگے تم ویسا بن جاؤگے جیسا سوچوگے تم ویسا بن جاؤگے اوم شان اوم شان ہمارے اس چینل اگلا ویڈیو پر آفت کرنے کے لئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے ساتھ میں سبسکرائب کرنا مد بھلئے گا اور ہاں بیل آئیکن پر دبا دیئے تھنکیو بیل آئیکن پر آفت کرنے کے لئے